ہیلو گائز میں ہوں نرمل اور سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نرمل نیس گیل میں تو دوستو آج ہم سیٹ اپ جو ہے ریڈی کر لیے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں اور دوستو یہ دونوں ہی سیٹلائٹ کون کون سے ہیں گائز وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں گائز سیٹلائٹ دونوں ہیں ایک ہے چالیس اسٹ اور دوسرا ہے بدر سٹ شبیس اسٹ تو گائز کتنا ٹیم لگ جاتا ہے اس کو سیٹ کرنے میں تو گائز یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو کیسے اس کا سیٹنگ کرنا ہے ایک ایک چیز ہم آپ کو ناب کر بتا دیں گے تاکہ جب بھی آپ اسے سیٹ کرو تو آپ کو کچھ زیادہ دکت نہ ہو تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں ڈش کے سامنے اور وہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک چیز ناب کرے کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے تو گائز چلیے چلتے ہیں ڈش کے سامنے تو دوستو ہم آ چکے ہیں دش کے سامنے اور کچھ اس طرح سے سیٹنگ رہے گا ان کا دونوں کا ایلن بی کی پوزیشن جو ہے دونوں کی ہورینٹل میں ہی ہے کچھ اس طرح سے تو ہم آپ کو نابکر بھی دھگا دیتے ہیں اگر اس طرف سے دیکھیں تو کتنا انچ بنتا ہے ان کا دوری یہ جو ایلن بی ہے یہ چالیس اسٹ پر ہے اور یہ بدر سیٹ شبی اسٹ پر تو دوستو ہم آپ کو کوش کریں گے نابکر دکھانے کی تھوڑا سا میں سیٹلمنٹ ہو جاؤں تو دوستو یہاں سے دیکھیں تو قریب قریب تین انچ ہے اس کو ایسے رکھیں تو اور اگر ایسے دیکھیں تو اس کی اچائی جو ہے قریب قریب ڈیڑھ انچ ہے ٹھیک ہے گائزہ اور یہاں سے دیکھیں کچھ اس طرح سے تو قریب قریب دو انچ ہے اگر آپ یاد نہ رکھ پائیں تو کوپی پر لکھ لیجئے ویڈیو کو پاوس کر کے یہ چالیس اسٹ ہے یہ بدر سیٹ شبی اسٹ ہے یہ والا ایل این بی پوزیشن جو ہے کچھ اس طرح سے رہے گی دونوں کی ہورینٹل میں اور گائز ان کلمپ کی بات کریں تو یہ آپ کو سینٹری کی دکان پر جو پانی کا پائپ بیچنے کا کام کرتے ہیں اس دکان میں مل جائیں گے یہ دونوں ہی پائپ جو ہیں پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں تو یہ کلمپ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور ان سے گائز سے سیٹنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہے اس طرح سے اسے گمائیں تو یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے اسے گمائیں تو یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اپنے آپ ہی یہ ایسے پکڑ بنا لیتا ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بس ٹائٹ اور لوس کرنے کی ضرورت ہے اس کو کچھ اس طرح سے ہم نے جگاڑ بنایا ہے اس کا اس طرف ابھی میں نے نٹ نہیں ڈالا ہے کیونکہ ابھی میرے پاس ایسا نٹ موجود نہیں تھا یہ میرے سمان میں ہی پڑا ہوا تھا جب بھی میں کسی کے گھر میں ڈش کو سیٹنگ کرنے جاتا ہوں تو میرے پاس نٹ ووٹ ہوتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس نہیں تھے تو میں نے ایک ہی لگا دیا ہے تو اس طرح سے آپ سیٹنگ بنا سکتے ہیں اور اوپر یہ جو ہے یہ لوہے کی ہے شولڈرنگ آرن سے میں نے اس میں دو ہول کر لیا ہے ٹھیک ہے تو سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھا دوں تو دو سو سائٹ سے دیکھیں تو یہ جو چالیس اسٹ پر ہمارا ایلین بھی ہے یہ کچھ اس کا موں جو ہے اوپر کو ہے وہ جو بدر سیٹ پر ہے اس کا موں تھوڑا سیدھا ہے تو اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کچھ اس طرح سے اس کا سیٹنگ رہے گا امید کرتا ہوں گا آپ کو اچھے سے سمجھ پائے لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں میں نے بلکل آپ کو ناب کر دکھا دیا ہے ان کا سائز بھی اور دوستو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشکت کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایک گھنٹہ تک لگ جائے یہ جو مین ایلین بھی ہے پہلے اسے چالیس اسٹ پر سیٹ کر لیجئے بدر سیٹ کا ایلین بھی جو ہے باد میں لگائیے بدر سیٹ پر آپ کو بہت زیادہ مہنت کرنا پڑے گا گائیز اس کا سیگنل جو ہے بہت آسانی سے نہیں ملے گا آپ کو آپ کو ایک گھنٹہ جانا پھر ایک گھنٹے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو سیگنل جلدی مل جائے تو جلدی بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے تو ایک گھنٹہ لگ گیا بہت ہی آرام سے ایسے بلکل دیرے دیرے آپ کو ایلین بھی پکڑ کر گھمانا ہے پائپ میں باد میں فٹ کریے پہلے اس کا سیگنل ڈھونڈ لیجئے باد میں اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں ہی ہے تو گائیز باد میں اسے اس طرح سے فٹ کر لیجئے ہوڑر میں جرور ڈال لیجئے لیکن پائپ میں باد میں ڈال لیجئے اس سے آپ کو سٹیک اندازہ ہو جائے گا لیکن اس میں ٹائم لگ سکتا ہے آسان بلکل بھی نہیں ہے یہ بات میں آپ کو پہلے بول دیتا ہوں اگر بہت دھیرے سے فری ٹائم میں آپ اسے سٹ کرو گے تو آرام سے سٹ ہو جائے گا تو چلیے آپ کو اس کا سگنل بھی چیک کر آ دوں اور دوستو یہ وائٹ کلر کا وائر آپ چیک کر سکتے ہو اس سے لن بھی سے جو بادر سٹ پر سٹ ہے ہوتا ہوا ہمارے سٹ اپ بکس پر آیا ہے اور سٹ اپ بکس میں کنیکٹ ہے اور یہاں پر اس کا سگنل اور ٹی پی بھی آپ نوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے گائز میں نے دونوں ہی سٹلائٹ کی ایک ایک ٹی پی سکین کی ہے کیونکہ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے گائز تو چلیے چینل بھی آپ کو چلا کر دکھا دوں ہم سٹلائٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں پہلے دوستو اگر آپ نے پہلے بادر سٹ کو سٹ کیا ہے تو آپ جانتے ہوگے یہ لوگو جو ہے بادر سٹ پر چینل چلتا ہے اس کا ہے ٹھیک ہے گائز اور یہاں پر بھی آپ ٹی پی نوٹ کر سکتے ہو اور چینل چلا ہوا ہے لوگو آپ دیکھ سکتے ہو فرس کلاس اور کیمرے کے آگے میں آپ کو ہاتھ رکھ کر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے چینل جو ہے رکھ جا ہے اور میں ہاتھ ہٹھا دیتا ہوں تو دیکھ لیجئے چینل چل پڑا ہے ٹھیک ہے گائز ایک ٹی پی پر سات چینل ملے ہیں مجھے تو چلیے آپ کو چالیس اسٹ کا بھی سگنل چیک کر آ دوں یہ وائر میں نکال دیتا ہوں اور یہ بلیک کلر کا وائر جو ہے ہمارے دوسرے لن بھی پر سیٹ ہے تو یہ وائر ہم لگا دیتے ہیں وائر لگ چکا ہے اور یہ وائر بھی آپ چیک کر لیجئے یہ سینٹر کا جو لن بی ہے مین لن بی اس پر گیا ہے تو یہاں پر ہم سیٹلائٹ کو چینل کر لیتے ہیں دیکھ لیجئے چینل رک گیا ہے اس میں ابھی نو سگنل آ چکا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر ہم سیٹلائٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ وائر چینل چل پڑا ہے اس کی ٹی پی آپ نوٹ کر سکتے ہوگی دونوں ہی سیٹلائٹ کی ایک ایک ٹی پی ہی میں نے سکین کی ہے کیونکہ میرا مین مقصد ہے آپ کو سگنل دکھانا اس کی سیٹنگ دکھانا اگر میں زیادہ ٹی پی ہی سکین کرتا تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کا بھی سگنل میں آپ کو چیک کر دوں افغان ٹی پی دیکھ لیجئے چلا ہوا ہے یہ دیکھئے سگنل اوکے ہے تو ایسے آپ بھی ایک سے زیادہ بھی آپ لگا کر زیادہ سے زیادہ چینل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آرام سے آپ بھی ایسے سیٹنگ کر سکتے ہو سیٹنگ میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے تو اس کے بھی لن بی پر میں آپ کو ہاتھ رکھ کے بھی چیک رہ دیتا ہوں یہ دیکھئے نو سگنل ہو گیا ہے تو اب میں ہاتھ ہٹا لیتا ہوں اور یہ دیکھئے سگنل آ چکا ہے اور پیشے چینل بھی چل رہا ہے تو دوستو ایسے آپ بھی آرام سے ایک سے زیادہ لن بی بھی لگا کر زیادہ سے زیادہ چینل دیکھ سکتے ہو آرام سے وائر آپ پھر سے چک کر لیجئے ٹھیک ہے گائز اور ایسے کلمپ لاکر آپ آرام سے سیٹ کر سکتے ہو ایسے میں نے جگاڑ لگایا ہے اس کے اندر اس کو پسا دیا ہے ایسے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ جگاڑ بنا کر زیادہ سے زیادہ چینل دیکھ سکتے ہو بہت ہی آرام سے تو امید کرتا ہوں ہمارا ویڈیو آپ کو اچھے لگا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور چینل پر پہلی بار وزیٹ کے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر ایسی ہی انفرمیشن آگے بھی ملتی رہے گی تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ